مارننگ پرائم میں بڑی خبار پاکستان اور افغانستان کے بیچ جنگ جیسے حالات بن گئے ہیں افغانستان پر ہوئے پاکستان کے حملوں کا موتوڑ جواب دینے کے لیے تالیبان نے پاکستان کی سینہ کی پوسٹوں پر دھڑا دھڑ حملے شروع کر دیئے ایک دن پہلے پاکستان نے افغانستان پر راکٹ چلائے تھے جن میں افغانستان میں کم سے کم آٹھ لوگوں کی موت کی خبر ہے افغانستان کی تالیبان سرکار نے اب اعلان کر دیا ہے کہ وہ پاکستان کے حملوں پر ہاتھ پر ہاتھ دھڑ کر نہیں بیٹھے گی لہٰذا موتوڑ جواب افغانستان کی طرف سے دیا جائے گا اب جس طرح سے ایک دن پہلے پاکستانی یہ ہوای حملے کیے تھے اس کا جواب دینے کے لیے اب افغانستان میں جو تالیبان کی سرکار ہے پوری طرح سے تیار ہے اور جواب دیا جائے گا یہ تالیبان کی طرف سے اعلان کر دیا گیا اور پھر حملے بھی کیے گئے اور ہمارے ساتھ ورش پرترکار انت ویجے سٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں انت جی کیا سمجھا جائے اس کو اب ایک طرح سے پاکستان نے جو یہ حرکت کی ہے اب اس پہ سیدھے سیدھے اب افغانستان کی طرف سے جواب دیا جائے گا اور یہ اعلان تالیبان کی طرف سے کر دیا گیا پنکت جی دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ افغانستان ایک سمپربو راستر ہے اور کسی بھی سمپربو راستر کے سیما میں اگر دوسرا کوئی دیش حملہ کرے گا یا گولی داگے گا تو اس کو سوارکشا کا عدھکار یو این کے جتنے بھی کنونسن ہیں وہ سب اس کو دیتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ افغانستان نے جو ریٹیلیٹ کیا ہے جو ریاکٹ کیا ہے وہ مطلب انتر راستری ہے جو اسٹیبلیسڈ نارمز ہیں ان کے مطابق ہے اور جس پرکار سے پچھلے دنوں افغانستان میں تالیبان نے اپنی طاقت کو مضبوط کیا ہے اور پاکستان کو یہ لگتا ہے کہ افغانستان اس کے رحموں کرم پر جندہ جبکہ افغانستان میں امریکہ کی سینہ کے جانے کے بعد تالیبان نے تالیبان سے جس بربرتہ اور اس کی امید تھی وہ تو انہوں نے کی تھوڑی بہت کی لیکن جس پرکار سے انہوں نے اپنے دیش کو ٹھیک کرنے کا کام پرارمب کیا ہے اور جس پرکار انڈیا کے لیے کتنا بڑا کنسن نہیں ہے انڈیا کے لیے کنسن تو ہے دیکھیں کسی بھی اگر آپ کے پڑوس میں دو ملک آپس میں لڑ رہے ہوں گے تو آپ کے لیے چنتہ کی بات تو ہے کیونکہ ایک سمرد پروسی آپ کو بھی سمرد کرتا ہے اور اگر آپ کے پڑوسی آپس میں کہیں بھی دنیا میں کہیں بھی جنگ ہو اس کا اثر پوری دنیا پر پڑتا اور یہ دونوں تو بائی ڈیفولٹ ہمارے پڑوسی ہیں تو یہ دونوں اگر آپس میں لڑ بھیر رہے ہوں گے تو مجھے لگتا ہے کہ بھارت کے لیے بھی چنتہ کی بات ہے اور بھارت کے ودیش نیتی کے جو نیتی نینتا ہیں وہ اس مسئلے پر بہت دھیان سے دیکھ رہے ہوں گے تو چلی آپ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف مانک پرائی میں بڑی خبر اتر پردیش سے آ رہی ہے پور منطری سوامی پرساد مورے کے خلاف ایف آئی آر درش کر دی گئی ہے سوامی پرساد مورے کے خلاف سوشل میڈیا پر ماہ لکشوی پر اب اتر ٹپنی کرنے کا عارف ہے لکھنو پلس نے ماہ لکشوی پر اب اتر ٹپنی کے معاملے میں سوامی پرساد مورے کے خلاف مقدمہ درش کر لیا ہے وزیرگنج پلس اس معاملے کی جانچ میں اب جھٹ گئی ہے سوشل میڈیا پر ماہ لکشوی پر یہ اب اتر ٹپنی کی تھی سوامی پرساد مورے نے پور میں منطری رہ چکے ہیں اور اس کو لے کر اب پلس جو ہے وہ مقدمہ باقیتہ درش کیا گیا اور اب پلس ایکشن لینے کی تیاری میں وزیرگنج پلس اس معاملے کی اب پوری طرح سے جانچ میں بھی جھٹی ہے مورننگ پرائیم میں پڑی خبر مدر پردیش کے چندوارہ میں کانگریس کو ایک بڑا جھٹکا لگیا ہے پور مکہ منطری کمالنات کے قریبی سید زفر بی جے پی میں شامل ہو گیا کانگریس پردیش مہا منطری میڈیا اوپ ادھاکش اور پردیش پر وقتہ بھی رہ چکے ہیں سید زفر اگر ان کی بات کریں ممال کا جو بی جے پی آفس ہے وہاں پر یہ تھے پردیش بی جے پی ادھاکش وی ڈی شرما اس کے علاوہ سی ایم مون یادم نے پارٹی کے سدستہ بھی انہیں دلوائی ہے تو بی جے پی میں شامل ہو گیا ایک بڑا جھٹکا کانگریس کے لیے کہا جا سکتا ہے سید زفر کا بی جے پی میں شامل ہو گیا سید زفر کا بی جے پی میں شامل ہو گیا